ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کابل نامی ایک شہر میں کارین کا ایک تاجر رہا کرتا تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا قاسم جبکہ دوسرے کا نام تھا علی بابا اپنے باپ کی وفات کے بعد قاسم نے نہایت چلاکی کے ساتھ اپنے باپ کا بزنس ہتھ آ لیا اور پھر خود ایک نہایت امیر عورت سے شادی کر کے زندگی گزارنے لگا دوسری طرف علی بابا کو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کیلئے نہایت محنت کرنا پڑتی وہ پورا دن جنگل میں لکڑیاں کٹتا اور پھر واپس آ کے اس کو بیشتا ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں کٹ رہا تھا تو اس کو بہت سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی وہ یہ سن کے حیران رہ گیا کہ بھلا اتنے سارے گھوڑوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں وہ ایک دہف کے پیچھے چھوک گیا اور دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ چالیس کھوڑوں پہ سوار افراد نکاب پوچھتے اور وہ کہیں جا رہے تھے وہ بہت حیران ہوا اس نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک گھار کے پاس جا کے رک گئے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہتھیار اور تھلے دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ کوئی چور ہی ہے ان میں سے جو ان کا ایک سردار معلوم ہوتا تھا گھار کے دھانے کے پاس آیا اور چلایا کھل جا سم سم اس کی ایسا کہتے ہی گھار کا دروازہ خود بخود ایک طرف ہٹنے لگا علی بابا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ایک ایک کر کے تمام چور گھار کے اندر داخل ہو گئے اور پھر دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا علی بابا وہیں پر چھپ کر یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر کیا ماجرہ ہے تھوڑے دیکھ کے بعد خود دی گھار کا دروازہ کھلا اور تمام چور گھار سے بہار آ گئے پھر وہ اپنے اپنے گھڑوں پہ سوار ہو کر واپس چلے گئے جب علی بابا کو یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں تو وہ بہار آیا گھار کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بھی چلایا کھل جا سم سم خود بخود ہی دروازہ ایک طرف سرکنے لگا علی بابا گھار میں داخل ہو گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ غار ہیرے جواہرات سے بھری پڑی تھی ہر طرف زیور ہیرے اور جواہرات تھے علی بابا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے زندگی میں کبھی اتنی دولت نہ دیکھی پھر اس نے جلدی جلدی ایک تھیلے میں سکھے ڈالے اور وہاں سے گھر کی طرف چل دیا پھر پہنچ کر اس نے سکھے ایک جگہ پہ الٹے اور اپنی بی بی کو کہا کہ یہ دیکھو میں کیا لائے ہوں اس کی بیگم یہ دیکھ کے حیران ہو گئی اور بولی ارے یہ کیا یہ کہیں تم چھرا کر تو نہیں لائے تو وہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ارے نہیں یہ تو پہلے سے ہی چھرائے ہوئے تھے اس کی بی بی نے کہا کہ میں تو پہلے ان کو گنتی ہوں دولی بابا بولا کہ نہیں ہم اتنے سارے سکھے گن نہیں سکتے تم جاؤ اور بھائی سے جا کے ترازو لے آؤ علی بابا کی بی بی قاسم کی بی بی کے پاس گئی اور بولی بابی مجھے ایک دن کے لئے ترازو دے دیں قاسم کی بی بی بولی کہ ارے تم نے ترازو کو کیا کرنا ہے تو علی بابا کی بی بی نے کہا ارے کچھ نہیں بس ایسے ہی کچھ اناج دولنا تھا قاسم کی بی 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 بہت ہوشیار تھی وہ یہ سوچنے لگی کہ بھلا علی بابا کے پاس اتنا اناج کہاں سے آ گیا اس نے اتنے شک کی بنیاد پر ترازو کی نیچے موم لگا دیا اور ترازو علی بابا کی بی بی کو دے دیا علی بابا کی بی بی درازو لے کے گھر آئی انہوں نے سکوں کو تولا تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ ان کا وزن بھی کافی زیادہ تھا اس کی بی 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 بہت خوش ہو گئی اور بولی کہ اب ہم امیر ہو گئے اب ہم جو دل چاہے گا وہ لیں گے تو علی بابا کہنے لگا کہ نہیں اتنی جلدی نہیں پرنہ سب کو پتا چل جائے گا اگلے دن جب علی بابا نے درازو واپس کیا تو قاسم کی بی بی نے راز کا پتہ لگا لیا وہ سوچنے لگی کہ بھلا علی بابا کے پاس سکے کہاں سے آئے اس نے فوراں جا قاسم کو وہ سکہ دکھایا اور ساری بات بتائی قاسم حیران تھا کہ بھلا علی بابا کے پاس اتنی سکے کہاں سے آئے وہ علی بابا کے گھر گیا اور جا کے بولا کہ میرے بھائی جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں تمہاری مدد کے لئے موجود ہوں علی بابا بولا کہاں رہے نہیں بھائی اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میرے پاس سب موجود ہے تو قاسم حیران ہو کر بولا کہاں رہے ایسی کیا تو اس نے ساری بات اس کو بتا دی قاسم کہنے لگا علی باہ میں بھی اپنی بھائی کی دولت کل دیکھ کیا ہوں گا پھر اس نے دروازے کا پاسفرڈ معلوم کیا کہ کیا کہنا ہے تو علی بابا نے اس کو بتا دیا اگلے دن قاسم چار خچر لے کے اس گھار کی طرف چلا گیا وہ چلایا کھل جا سم سم اور گھار کے اندر داخل ہو گیا یہ دیکھ کی وہ حیران رہ گیا کہ یہاں پہ ہیرے اور جہرات دھیروں کی دادال میں پڑے ہوئے تھے وہ بہت خوش ہو اور کہنے لگا ارے واہ میں تو امیروں سے بھی امیر ہو گیا اس نے ایک تھیلہ بھرا اور اس کو کندے پہ لات کے گھار کے باہر جانے لگا خوشی کے مارے دروازے کے پاس پہنچ کر اس کو پاسفرڈ ہی بھول گیا کہ کیا کہنا تھا کھل جا دروازہ کھل جا گندم ارے میں تو بھول گیا ارے کوئی مجھے باہر نکالو کتنے میں باہر سے کھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی اور وہ چور آ گیا چوروں کا سیدار جیسے ہی گھار کے اندر داخل ہوا تو اس نے سامنے قاسم کو موجود پایا اس نے بنا ایک لفظ کہے پوچھے اپنی دلوار نکالی اور وہیں پہ قاسم کو مال دیا اس کی لاش کو وہیں پر چھوڑ کر وہ واپس چلے گیا اگلے دن قاسم کی بیوی بھاگے بھاگے علی بابا کے گھر گئے اور اس کو جا کے بولی کہ قاسم ابھی تک واپس نہیں لوٹے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تو علی بابا کہنے لگا کہ وہ غار میں گئے تھے میں جا کے دیکھتا ہوں علی بابا جیسے ہی غار میں گیا تو اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کے بہت رنجیتا ہوا اس نے قاسم کی لاش کو ایک خچر پہ لادا اور گھر لے آیا سب بہت پریشان تھے لیکن ان کی نوکرانی بہت چالاک تھی وہ کہنے لگی کہ ایسے اس راز کے بارے میں سب کو معلوم ہو جائے گا میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اور اس کو ان کی بیماری کا بتا کے دوائی لے آتی ہوں پھر ہم کل اعلان کر دیں گے کہ قاسم کی وفات ہو گئی ہے سب اس کی رائے سے متفق ہوئے قاسم کے جانے کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی بھی یہ سطحہ برداشت نہ کر سکی اور چل بسی ان کی نوکرانی علی بابا کو کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے گھر کام کے لیے رکھ لیں میرا طور کوئی نہیں ہے تو علی بابا نے اس کو کام پر رکھ لیا وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہوشیار ہے دوسری طرف اگلے دن جب جور غار میں واپس گئے تو جوروں کی سردار نے قاسم کی لاش نہ پا کر حیران ہو کر پوچھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس غار کا راز جانتا ہے ہمیں اس شخص کو ڈھونکے مارنا ہوگا اگلے دن سب بھیس بدل کر گاؤں میں جا کے پتا کرنے لگے کہ کس کی موت ہوئی ہے ان دنوں تو حکیم نے بتایا کہ قاسم کا انتقال ہوا ہے انہوں نے قاسم کا گھر پوچھا تو حکیم بولا کہ اب تو اس کی گھر میں کوئی نہیں رہتا ہاں اس کا ایک بھائی ہے جو بچھلی والی گلی میں رہتا ہے جو اس ان کے سمجھ گیا کہ علی بابا ہی وہ شخص ہے جو ان کے راز کو جانتا ہے وہ گیا اور علی بابا کے گھر کے دروازے پہ ایک نشان لگا دیا کہ رات کو آئیں گے اور اپنا کام کر جائیں گے اگلے دن صبح ان کی نکرانی جیسے ہی دروازے پہ وہ نشان دیکھا تو سمجھ گئی اس نے باقی دروازوں پہ بھی وہی نشان لگا دیئے رات کو جب چور آئے تو وہ یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے ان کا سیدار بولا کہ اگلے دن میں خود دھوں گا اگلے دن وہ ایک تاجر کا روپ دھار کر آ گیا اس نے چالیس ٹرم مگوائے ایک ٹرم میں اس نے تیل ڈال دیا اور باقی سارے ٹرم میں اس نے چالیس چولوں کو چھپا دیا پھر وہ پلان کے مطابق علی بابا کے گھر کے دروازے پہ گیا اور اس کو بتایا کہ میں تاجر ہوں شام کی طرف جا رہا ہوں ایک رات کی وقت گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے علی بابا نے کلے دل سے اس کو خوش آمدید کہا لیکن اس کی نکرانی نے کہا کہ پہلے میں آپ کے سامان کی چیکنگ کروں گی اتفاق سے اس میں اسی ٹرم کا ڈکن کھولا جس میں تیل تھا شام کو انہوں نے اس کو ترہ ترہ کے کھانے پیش کیے کھانا پروشتے وقت اس کی نکرانی نے چور کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ لی جس کا نگینہ اس سامان سے ملتا تھا جو علی بابا گار سے لے کے آیا تھا وہ سمجھ گئی کی دال میں کچھ کالا ہے وہ ان ڈرمز کے پاس گئی ہلکی سے اس نے ایک ڈرم کو کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے آواز آئی کہ مالک کیا ہم باہر آ جائیں اس نے سارے ڈرمز کے رکن ہٹا کے چکے تو سب میں چور موجود تھے اس نے تیل والے ڈرمز سے تیل نکالا اور اس کو خوب اچھی طرح اوبالا اس کو اوبالنے کے بعد اس نے وہ تیل ان سارے ڈرمز کے اندر ڈال دیا جن میں چور موجود تھے پھر وہ نیتھ اشیاری سے اپنا کام کر کے چلی گئی رات کو جب چوروں کا سردار واپس آیا تو اس نے ان کو باہر نکلنے کو کہا کوئی جواب نہ پا کر اس نے جیسے ہی ڈرمز کے رکن ہٹائے تو اندر کی حالات دیکھ کر حیران رہ گیا وہ فوراں ہی مہا سے اپنی جان بچا کے باگا کہ اس کی چال الٹی پڑ گئی تھی نکرانی نے علی بابا کو سارے بات بتا دی تو علی بابا کہنے لگا کہ میں تمہارا بہت مشکوط ہوں تم نے میری جان بچائی آج سے تم ہماری نکرانی نہیں بلکہ خاندان کا حصہ ہو پھر وہ خوشی خوشی اکٹھے رہنے لگے بس علی بابا واحد فرد تھا جس کو اس گھر کے راست کے بارے میں پتا تھا